حضرت ای بی ایل پاکستان کے بارے میں ویڈیو بنایا جزاک اللہ ہمیں اس ویڈیو کا انتظار رہے گا ای بی ایل ایف بی آر کے ساتھ ریجسٹر بھی ہے تو ای بی ایل جو کپنی ہے جس کے بارے میں آپ سوال پوچھ رہے ہیں ایزی بیزنس لائف کپنی کے دوہزار سولہ سے تقریباً یہ کام کر رہا ہے اور واقعی ایف بی آر اور ایسی سی پی سے یہ ریجسٹر ہے لیکن ہمیں یہاں شرعی حکم اس کا تلاش کرنا ہے یہ کپنی کاروار کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی اس کی ہم آگے وزار کرتے ہیں اور یہ جو لوگوں کو منافع دی رہی ہوتی ہے کہاں سے دیتی ہے تو اس میں تعلقاری ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کو جائن کرتا ہے تو سات سو پچارجز رو پی دے کر اس کو جائن کرتا ہے اس کی چارجز ہوتے ہیں جائن کرنے کے اس کے بعد اس کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ دو بندیار کے ساتھ اپنے ساتھ اس کو جائن کرواتا ہے لیفٹ ٹیم اور رائفٹ ٹیم کے نام سے انہوں نے وہ مقرر کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اپنا ایک طریقار ہوتا ہے کہ کم اس کم دو بندے اس کو لگانا پڑتا ہے کہ وہ جب دو بندے مزید لے کے آتا ہے تو اس کو تین سو روپے اس پر مل جاتے ہیں یعنی سات سو پچاس روپے تو اس نے آرنٹی دیا ہوتا ہے وہ تو چارجز ہے اس کے بعد جب دو بندے جائن کرتے ہیں سات سو پچاس سات سو پچاس وہ دونوں بندے دیتے ہیں اس کو جائن کرتے ہیں تو اس بندے کو جس کے ذریعے انہوں نے جائن کیا اس کو بھی تین سو روپے مل جاتے ہیں پھر انہوں نے جن دو بندوں کو لگایا وہ بھی آگے دو دو بندے لگاتے ہیں تو ان کو بھی پیسے مل رہے ہوتے ہیں اور اسی بندے کو انڈائرک جو ہے اس حساب سے تقریبا دو سو روپے اس کو مل جاتے ہیں اس طرح یہ سات سو پچاس روپے اس نے دیا ہے جتنا زیادہ لوگوں کو یہ جائن کروائے گا اتنی زیادہ اس کی کمائی ہوگی اور سات سو پچاس کے بدلے میں ایک دن میں اگر زیادہ لوگوں کو جائن کرواتا ہے تو زیادہ ہزاروں کے حساب سے بھی کمائی کر سکتا ہے تو یہاں کوئی میں نے پہلے بھی عرص کیا کہ شریعت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے جو ہے کسی جگہ پر رکھ کر اسی پیسے سے آگے منافع کریٹ کیے بغیر اسی پیسے کو تقسیم کر کہ ایسا جائز کوئی جائز طریقہ کاروبار کرنی شریعت میں کہ پیسے وہی ہو اور اسی کو لوگوں میں پھیرائے جائے اور اس کو کاروبار کا طریقہ قرار دیئے پیسے سے اگر پیسے بنتا ہے تو وہ منافع کہلاتا ہے اسی منافع کو تقسیم کیا جاتا ہے تو یہاں کوئی آپ نے کوئی خدمات فراہم کرتے ہیں کہ جس کے وقت میں یہ کہا جائے کہ آپ اجرت دی جائے دیئے خدمات آپ کیا فراہم کرتے ہیں خدمات صرف یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے جائن کرواتے ہیں یہ کوئی بامقصد کام نہیں ہے کہ لوگ اس کو جائن کر کوئی کام ہو رہا ہے کوئی کاروبار ہو رہا ہے جس کے اندر وہ اپنے خدمات فراہم کر رہے جس کے ذریعے ان کو پیسے کرنے کی وہ سبب بن رہے ہوتے ہیں ایسے کوئی نہیں ہوتا وہ اپنے پیسوں کو جمع کرتے ہیں جمع کرنے کے بعد یہ کپنی والے جو ہے وہ اسی پیسے کو اٹھا کر سات سو پچاس روپے کو اسی میں سے آپ کو منافع دے رہے ہوتے ہیں جو آپ کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو یہ شریعت کا کوئی جائز طریقہ نہیں ہے نہ مزاربت اس میں ہو رہا ہے نہ شراکت کا کاروبار ہو رہا ہے نہ ایجارہ ہے یہ شریعت میں کوئی جائز طریقہ نہیں ہے یہ ناجائز طریقہ ہے اور جیسے میرے پہلے آراز کیا کہ یہاں جو ہے سود سود کا شائعبہ دیئے سود کا شائعبہ نہیں بلکہ سود ہی ہے کہ آپ سات سو پچاس روپے یہاں دے رہے ہوتے ہیں اور روزانہ ہزاروں کے حساب سے آپ کماتے ہیں ایک تو یہاں سود ہے کہ سات سو پچاس روپے دیئے اور آپ نے بہت سارے بیسے کمائیں اس سے زیادہ کمائیں دے کر اکر سات سو پچاس روپے سے اوپر کمائیں گے سود ہو جائے گا اور اسی طرح دوسرا یہ کہ جو سود یہ کپنی آپ کو دے رہی ہے اپنے جیب سے کوئی نہیں دے رہی یہ ان لوگوں جن کو آپ جائن کر باتے ہیں ان سے لے کر یہ آپ کو بیسے دے رہی ہوتی ہے تو یہ دوسروں کمال آپ کو دیے جا رہا ہے تو سود بھی ہے اور دوسروں کمال سود میں آپ کو دیے جا رہا ہے اور یہاں جوہ کا شائبہ بھی ہے جوہ کا شائبہ اس طرح ہے کہ جب آپ سات سو پچاس روپے دے رہے ہیں اگر آپ بہت اچھا موٹیویشنل سپیکر ہے کہ زیادہ لوگوں کو درغیب دے سکتے ہیں تو زیادہ کمائیں گے لیکن اگر آپ اس طرح ہیں کہ لوگوں سے جائن نہیں کروا سکے کوئی ایک بندہ بھی آپ کی کہنے پر نہیں آیا تو آپ کے سات سو پچاس روپے چلے گئے اور مزید آپ سے کام نہیں ہو سکا تو یہ جوہ بھی اس کے اندر ہے تو لہٰذا یہ طریقہ غلط ہے اور باقی یہاں یہ سوال بھی لوگ کرتے ہیں کہ لوگ جب اپنے رزامندی سے کرتے ہیں بھئی اس طرح کی کبنیوں کو جو لوگ بناتے ہیں یا ویب سائٹ جو لوگ بناتے ہیں ایک بناتے ہیں وہ تو کوئی مسلمان تو نہیں ہوتے عموماً جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتے کہ وہ اسلام کے احکامات کو دیکھے کہ شریعت مطابق یہ درست ہے یا نہیں ہے اگر مسلمان بھی ہے تو زیادہ تر یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ صحیح طریقہ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنے رزامندی سے اس کو جائن کرتے ہیں بھر رزامندی سے کیوں جائن کرتے ہیں رزامندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایک آدمی اپنے پیش سے اپنے رزامندی سے دوسرے خود دے رہا ہے اس کے پیچھے کوئی اور محرق نہیں ہوتا شریعت میں اس کو ہیبہ کہتے ہیں وہ ہیبہ کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی محرق نہیں ہوتا بس صرف اللہ کی رزامندی ہوتا ہے یہاں کوئی اللہ کی رزامندی کے لیے تھوڑا اس کو جائن کرتا ہے کہ میرے پیش سے جائن کروانے والے کے پاس جائے اللہ اس پر راضی ہو جائے گا نہیں وہ اس لیے جائن کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے پیش سے خیر ہے اس بندے کے پاس چلے جائے ہم بھی تو لوگوں کو یہاں ٹریپ کریں گے پکڑ کر لائیں گے تو ان کے پیش سے ہمارے پاس بھی آئیں گے تو یہ ایک محرق اس کے پیچھے ہے تو اس کو آپ ہیبہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ رزامندی سے دے رہا ہو تو یہ شرحان درست طریقہ نہیں ہے باقی یہ کہا جاتا ہے کہ ایف بی آر کے ساتھ یہ جو ہے ریجسٹرٹ ہے ایسی سی پی کے ساتھ ریجسٹرٹ ہے تو ایف بی آر کے ساتھ یہ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ہے یہ جو ٹیکسس اور محصولات جمع کرنا اس کے لئے قانون بنانا اس کے لئے سارے یہ کام ہوتا ہے یہ تھوڑا دیکھا جاتا ہے کہ ایف بی آر اس کو یہ دیکھیں کہ شریعت کے مطابق ہے بھی یا نہیں اسی طرح ایسی سی پی جو ہے یہ سیکورٹی ایسچینج جو کمیشن ہے اس کے ساتھ ریجسٹرٹ ہونا بھی اس کے کوئی جائز ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے البتہ ان کے ساتھ ریجسٹرٹ ہونے سے ایک لیگل بن جاتا ہے قانونی حیثیت اس کو حاصل ہوتی ہے اور اس کے فراد کرنے کی امکانات کم ہوتے ہیں وقینا پاکستان میں تو ایسے ہوتا بھی نہیں ہے اگر ریجسٹرٹ ہیں بھی تب بھی فراد کر سکتے ہیں اس کے ساتھ پھر لوگوں کی پیسے چلے جائیں گے پھر مقدمات کیوں پر مقدمات جو ہے کوئی فیصلرس پر نہیں ہوگا تو نہاں بہتر یہ ہی ہے کہ اس سے بھی بچے جائیں اسے احتراز کیا جائیں اس میں اپنے پیسے ضائع کر کے سود میں اور جوا میں اپنے آپ کو مربس نہ کیا جائے السلام علیکم وآہمد وآہمد